جیون میں کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لینے سے پہلے آپ کو کئی بار ویچار کرنا چاہیے اور کئی بار یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی بھاونائیں جوڑی ہوتی ہیں ادھارن کے لیے جب کوئی ڈاکٹر کسی گمبھیر بیماری سے پیڑت مریض کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس اب جینے کے لیے زیادہ دن نہیں بچے ہیں وہ مریض مرنے والا ہے تو یہ کام اس ڈاکٹر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں تو سننے والے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے اور جب کوئی ایمپلائر یعنی کسی کمپنی میں بوس اپنے کرمچاریوں کو یہ کہتا ہے کہ انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے تو یہ کام بھی آسان نہیں ہوتا لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کے سی ایو نے اپنے نو سو کرمچاریوں کو زوم ویڈیو کال پر ایک ہی جھٹکے میں نوکری سے نکال دیا اور اس زوم کال کی آج پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اس کمپنی کا نام ہے better.com جو گراہکوں کو آن لائن لون دیتی ہے اس کمپنی کے سی ایو بھارتی مولکے ہیں اور ان کا نام ہے وشال گرگ جنہوں نے اپنے نو سو کرمچاریوں کے ساتھ ایک ویڈیو کال کی اور اس دوران ان سے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس کال میں شامل ہیں ان سبھی کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کمپنی کے پاس ضرورت سے زیادہ سٹاف ہو گیا ہے اور مارکٹ میں بنے رہنے کے لیے یہ فیصلہ ضروری ہے اگر آپ بھی ایک کرمچاری ہیں کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آج آپ بھی شاید غصے سے بھر جائیں گے لیکن یہ ضرور سوچ کے رکھئے گا کہ جو ان نو سو کرمچاریوں کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہی 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 شهر میں دیکھائی اور نہیں ڈیو دیکھائی نہیں ہوں کرتا ہی توانچ میں دیکھائی آج ہی ہی چیئے توانچ میں ڈیو دیکھو ایسا ہوں هذه ہی ہی ہمارے لأن ورہا ہمارے ہیں ہمیں گے ورہا ہے 15% ہے آپ کو irresponsible ofد وقت مفت کرنے والمکترض و بślę نو سو لوگوں اور ان کے پریواروں کا جیون وشال گرگ نام کے اس سی او نے ایک ہی جھٹکے میں بدل دیا اور کہہ دیا کہ اگر آپ اس زوم کال میں شامل ہیں تو آپ ان بدقسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے وشال گرگ بھارتی مولکے ہیں اور آج کل امریکہ کے کارپوریٹ جگت میں بھارتیوں کے ایک بڑھتے قد کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن بھارتی مولکے اس امریکن سی او نے جو کیا اس نے بتا دیا کہ کبھی کبھی کارپوریٹ کی دنیا میں لوگ کتنے نردائی ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا کتنی نردائی ہوتی ہے اس کمپنی نے زوم کال پر اپنے نو پرتشت کرمچاریوں کو تدکال پر بھاو سے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور کہہ دیا کہ کمپنی کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے کل سے مت آنا یہ اعلان کرتے ہوئے وشال گرگ بھی بھاوک ہوئے ایسا انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ وہ بڑے بھاوک ہو رہے ہیں انہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ لیتے ہوئے انہیں کتنی پیڑا ہو رہی ہے شاید اچھی ایکٹنگ کر رہے تھے یعنی وہ خود کو ایک وکٹم بنانے کی کوشش کر رہے تھے نوکری تو ان نو سو لوگوں کی جا رہی تھی لیکن اس زوم کال میں جس طرح کی ایکٹنگ انہوں نے کی اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ان کرمچاریوں سے بھی زیادہ دکھی یہ ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں ایسا فیصلہ لینا پڑ رہا ہے اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وکٹم اصل میں یہ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے لیکن آپ اس بھاوقتہ کی سچائی بھی آج دیکھ لیجئے اسی سی ای او نے کچھ دن پہلے ایک ای میل میں اپنے کرمچاریوں کے لیے لکھا تھا کیا لکھاتا دیکھئے یہ لکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کمپنی نے جن دھائی سو لوگوں کو نوکری سے نکالا ہے وہ دن میں عوستان دو گھنٹے بھی کام نہیں کرتے تھے جبکہ کمپنی انہیں آٹھ گھنٹے کام کرنے کے لیے تنخواہ دیتی ہے یہ لوگ آپ لوگوں کے حصے کا اور کمپنی کے کسٹمرز کا پیسہ لے رہے تھے جن سے آپ سب کے گھر چلتے ہیں یہ انہوں نے اپنے میل میں لکھا یہ بات صحیح ہے کہ کمپنیاں کرمچاریوں کو ان کے کام کے بدلے میں پیسہ دیتی ہیں اس میں کام چوری کی کوئی گنجائش نہیں اور کرمچاریوں کو بھی پوری لگن کے ساتھ شدت کے ساتھ پریشرم تو کرنا ہی چاہیے ہم یہاں یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں کسی بھی پد پر کام کرتے ہیں پوری نشتہ کے ساتھ پریشرم کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی دینے چاہیے لیکن اتنے سارے لوگوں کو اس طرح زوم کال پر نوکری سے نکالے جانا بھی نکال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی تب جب امریکہ سمیں تمام پششمی دیشوں میں لوگ اس سمیں کرشمس اور نیا سال منانے کی تیاری کر رہے ہیں پششمی دیشوں میں کرشمس اتنا ہی بڑا تیوہار مانا جاتا ہے جتنا ہمارے یہاں دیوالی مانا جاتا ہے تو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ دیوالی سے ٹھیک پہلے کسی کی نوکری چلی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم دیوالی کا انتظار کر لیا ہوتا دیوالی کے بعد یہ بری خبر دی ہوتی سال کے اس سمیں لوگ بونس کی امید کر رہے ہوتے ہیں یہ سیلیبریشن کا ٹائم ہے نہ کی نوکری سے نکالے جانے کا اور یہ کمپنی چاہتی تو اس فیصلے کو کچھ دنوں کے لیے ٹال بھی سکتی تھی اور نکالے جا رہے کرمچاریوں سے ٹھیک سے بات کر کے انہیں سمجھا کر بتا سکتی تھی کہ ان کا پرفارمنس اچھا نہیں ہے اور انہیں اپنا پرفارمنس ادھارنے کا ایک آخری موقع بھی دے سکتی تھی لیکن بینہ چیتاونی کے اس کمپنی نے اپنے نو سو کرمچاریوں کو صرف تین منٹ کی اس ویڈیو کال میں نوکری سے نکال دیا اس کمپنی کے سی ایو پر آروپ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے کرمچاریوں کو ایسے ہی نوکری سے نکالا تھا کسی بھی کرمچاری کو نوکری سے نکالنا اس کمپنی کے بڑے عدیقاریوں کے لیے منافع سے اوپر مانوی سمیدناوں کو رکھنا چاہیے یعنی پیپل اوور پروفٹ کی بھاونہ کو اپنانا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ کمپنیوں کے زدی اور شوشن بھرے رویے کے خلاف پوری دنیا میں شروع ہوا کرمچاریوں کا اندولن اور تیز رفتار پکڑ سکتا ہے امریکہ میں ورش دوہزار اٹھارہ میں دو کروڑ انیس لاکھ لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا تھا یعنی ہر روز ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ نوکری سے نکالے گئے لیکن اب امریکہ میں ہی پچھلے کچھ مہینوں میں ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ لوگ خود ہی اپنی نوکریوں سے استیفہ دے چکے ہیں خود ہی نوکرییاں چھوڑ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی کمپنی کے بوسز اور بڑے عدھکاریوں کے شوشن پورن رویے سے پریشان ہو کر ہی استیفہ دیا ہے اور تیہ کیا ہے کہ اب وہ نوکری کریں گے ہی نہیں بھارت میں بھی لوگ ڈاؤن کے دوران اپریل دوہزار بیس سے اگست دوہزار بیس کے بیچ دو کروڑ دس لاکھ نوکری پیشہ لوگوں کی جابز گئی تھی اس حساب سے ہر روز ایک لاکھ چھالیس ہزار لوگ نوکریوں سے نکالے گئے کئی بار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کمپنیوں کو چھٹنی کرنی پڑتی ہے لیکن ایسا کرنے کے بھی کچھ توڑ طریقے ہوتے ہیں کسی کو یوں ہی رات و رات اس کی نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا اس لیے ایک جھٹکے میں نو سو کرمچاریوں کو نوکری سے نکالنے والی کمپنی نے اس معاملے میں جو چار بھول کی ہیں جو چار غلطیاں کی ہیں وہ ایسا قدم اٹھانے والی کسی کمپنی کو نہیں کرنی چاہیے اور آج یہ بات کمپنی چلانے والے لوگوں کو بھی سمجھنی ہے اور وہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کو بھی کہ وہ چار غلطیاں کونسی ہیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے پہلی غلطی کرمچاری جب گھر سے کام کر رہے ہوں یعنی ورک فرم ہوم کر رہے ہوں تو انہیں نوکری سے نکالے جانے کی جانکاری اچانک سے اس طرح کسی ویڈیو کال پر نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرمچاری کے گھر کے لوگ اس کے بچے ماتا پتا پریوار آس پاس ہو اگر وہ بھی یہ بات سنیں گے تو انہیں ایک بہت بڑا صدمہ لگے گا دوسری غلطی جب کوئی ادھیکاری کسی ویڈیو کال پر کرمچاریوں کو نوکری سے نکالتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ انکرپٹڈ ہو وہ کال یعنی اس میں کوئی تیسرا باہری ویکتی شامل نہ ہو پائے یا اس کال کو ریکارڈ نہ کر پائے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی یہ پوری پرکریہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو سکتی ہے اور اس سے کمپنی اور کرمچاری دونوں کی چھوی کو نقصان ہو سکتا ہے تیسری غلطی نوکری سے نکالے جانے پر ہر کرمچاری الگ طریقے سے اپنی پرتکریہ دیتا ہے ویڈیو کال پر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ سنشت کیا جانا چاہیے اور چوتھی غلطی کوویڈ کا یہ دور کرمچاریوں اور کمپنیوں دونوں کے لیے مشکل ہے لیکن پھر بھی ایسے فیصلے لیتے ہوئے ایمانداری اور انسانیت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے ادھیکاریوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کمپنی کے جو اچھ ادھیکاری ہیں کیا انہیں بھی نوکری سے نکالا جا رہا ہے یا پھر ان کی تنخواہ میں کوئی کٹوٹی کی جا رہی ہے جس کے علاوہ کرمچاریوں کے پرتی سہانو بھوتی رکھتے ہوئے ان کے لیے کانسیلرز کی ویوستہ کرنی چاہیے تاکہ جن لوگوں کو صدمہ لگا ہے وہ کانسیلرز کی مدد لے کر اس صدمے سے اُبر پائیں انہیں بتایا جائے کہ اس طرح کی جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو کیسے اس کا اثر آپ کے من پر کم سے کم پڑے لیکن بڑی بات ان تمام بڑی بڑی کمپنیوں سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب یہ چھٹنی کرتے ہیں لوگوں کی نوکریاں لے لیتے ہیں کیا یہ کمپنیاں اپنے بڑے بڑے عدیقاری جن کی بہت موٹی تنخوائیں ہوتی ہیں کیا انہیں بھی نوکریاں سے نکالتے ہیں کیا انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک سیلری کٹ لے لیجئے یا پھر جو نیچے درجے کے کرمچاری ہیں انہی پر یہ گاج گرتی ہے یہ نائنصافی ہے ایک طرف دنیا بھر کے کرمچاری کمپنیوں کے شوشن سے پریشان ہیں تو دوسری طرف کچھ ایسے دیش بھی ہیں جو اپنے کرمچاریوں کا جیون آسان بنانے کے لیے نئے نئے قانون لارہے ہیں اور ایک نیا قانون آیا ہے جو آپ کو ضرور جاننا چاہیے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس یعنی یو اے ای نے وہاں کے سرکاری کرمچاریوں کے لیے اب ساڑھے چار دن کے ورک ویک کا اعلان کیا ہے یعنی جو ہفتہ ہوگا وہ ساڑھے چار دن کا ہوگا اب یو اے ای میں سرکاری کرمچاریوں کو ہفتے میں صرف ساڑھے چار دن ہی کام کرنا ہوگا یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ کرمچاریوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی جا سکے اور یہ ویبستہ نئے سال سے یعنی ایک جنوری دوہزار بائیس سے لاغو ہو جائے گی اس کے تحت اب کرمچاری شکروار کو دوپہر کو ہی اپنے گھر دفتر سے واپس جا سکیں گے اس کے علاوہ شنیوار اور رویوار کو بھی ان کی چھٹی رہے گی ویکلی آف رہے گا یو اے کے علاوہ آئیلنڈ سکوٹلنڈ سپین جاپان نیو زیلنڈ اور سویڈن جیسے دیش بھی فور ڈے ورک ویک کا ٹرائل شروع کر چکے ہیں وہاں بھی اب چار دن کا ہفتہ ہو گیا ہے یعنی چار دن کام کیجئے ہفتے میں اور تین دن کی چھٹی لیجئے اور ان دیشوں میں آئے شروعاتی نتیجے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے نہ صرف کرمچاریوں کی کام کرنے کی کشمتہ بڑی ہے بلکہ وہ پہلے کے مقابلے زیادہ سوست ہیں اور پہلے کے مقابلے زیادہ خوش بھی رہنے لگے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ بھارت میں رہتے ہیں لیکن کلپنا کر کے دیکھئے کہ آپ کا بھی اب فور ڈے ورکنگ ویک ہو گیا ہے اور کلپنا کیجئے کہ آپ کو اب شکروار شنیوار اور رویوار کی چھٹی ملتی ہے یا نہ بھی ملے یو اے ای کی طرح بھی کلپنا کیجئے کہ آپ شکروار کو اپنے دفتر پہنچے آپ نے ہاف ڈے کیا اور شکروار کو لنچ کے بعد ہی آپ کی چھٹی ہو گئی اب آپ کو سوموار کو دفتر جانا ہے کلپنا کر کے ہی آپ شاید مسکرانے لگے ہوں گے کلپنا کرتے ہی آپ کو خوشی محسوس ہونے لگی ہوگی اور کلپنا کرتے ہی آپ کو ایک طرح کی فریشنس محسوس ہونے لگی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے جیون میں بھی ایسا ہی ہو جائے پسچم میں ایسا شروع ہو گیا ہے یو اے ای جیسے دیشوں نے ایسا شروع کر دیا ہے آج نہیں تو کل اگر آپ چاہیں گے اور اگر آپ کی بڑی بڑی کمپنیاں چاہیں گی تو ہو سکتا ہے ہمارے دیش میں بھی آج نہیں تو کچھ ورشوں کے بعد فور ڈے ویک یا پھر ساڑھے چار دن کا جو ورکنگ ویک ہے وہ ہمارے یہاں بھی لاغو ہو جائے لیکن ابھی تو ہماری بڑی چنوتی یہ ہے اس دیش میں بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے ہیں جو پورے ساتوں دن کام کرتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑی مشکل سے ایک دن کا ویکلی آف ملتا ہے اور دو دن کا ویکلی آف تو بہت کچھ مٹھی بھر لوگ ہوں گے ہمارے دیش میں جنہیں دو دن کا ہفتے میں ویکلی آف ملتا ہوگا 5 days working week جن کے پاس ہوگا اس لیے بھارت جیسے دیش کو تو ابھی بہت لمبی دوری تیہ کرنی ہے